ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی جس نے یعنی اس کا جواب میں پہلے بھی چاہتا تھا ریکارڈ کروانا لیکن کیونکہ کسی کی طرف سے ایسا سوال محسر نہیں تھا تو اس ویعے سے میں تھوڑا رک گیا سوال یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب چینل کے اوپر لوگوں نے فرینک کے نام سے یا کومیڈی کے نام سے چینل بنایا ہوئے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو ہسانے کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں یعنی اپنے فیل سے ڈالوک سے یا دوسرے طریقے سے کوئی ایسے معاملے کیے جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو ہسی آئے تو یہ سائل کا سوال ہے کہ اس طرح چینل بنا نا کومیڈی ان کیا حکم ہے اس میں اور بعض ایسے بھی چینل ہیں جس کے اندر چینل بنانے والے مسلمان ہیں اور یہ مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہسانے کے لیے ترہ ترہ کے جملے باتے وغیرہ کرتے ہیں یا کسی شخص کو ٹارگٹ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر تو بالکل حکم صاف ہے کہ اس طرح سے ہسی مزاق کرنا یا فرینک کے نام سے جو آج کل یہ چینل چلا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اول تو اس کے گناہ میں تو کسی کو عقل والے کو شباہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر یہ کام جو ہے گناہ کا ہے عورت خود ایک پردے کی چیز ہے اس کا کیمرے کے اوپر آنا یا ویڈیو کے اوپر آنا اور لوگوں کے اپنے یعنی خود کا نمائش بنانا لوگوں کے سامنے یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے دوسری بات اگر یہ ہے کہ باپردہ اپی ہوگی تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی عورت اتنی حیادار باپردہ اور اس کے بعد اس طرح کے یعنی فرینک چینل یا کومیڈین چینل کے اندر وہ کام کرے اگر اتنی حیادار پردہ دار ہوگی تو اول ترین وہ گھر کے اندر ہوگی یا اس طرح کے معاملہ کیمرے کیا کہ نہیں ہوگی کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ ٹھیک ہے پردے کے ساتھ بھی کرتی ہوگی تو عورت کی آواز چونکہ خود پردہ ہے تو اس صورت میں اس کے اندر ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ آواز کی بھی رہتی ہوگی اور جو یہ شخصیں چاہیں مسلمان کی خصوصاً بات کر رہوں میں کرتے ہیں یا فرینک چینل کے نام سے تو اس میں ترہاں ترہاں کے جو ہے نا گناہ شامل ہے اول تو یہ کس چینلوں میں غالباً میوزک بھی رہتا ہوگا سائل نے اس کا سوال کے اندر ذکر تو نہیں کہہ لیکن اندیشہ یہ ہے ہے کہ بہت سے سین کو کٹ پیسٹ کرتے ہوئے ڈیٹنگ کے وقت اس میں میوزک کا ڈالنا اس میں یعنی ویڈیو کا اچھا بنانے کے لیے بھی رہتا ہوگا دوسرا یہ کہ اس کے اندر غیبت چگلی وغیرہ بہتار یا ایک دوسرے کو پر الزام تراشیب رہتی ہے بقاعدہ نام کے ساتھ کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے اس کے دلازاری بھی ہوتی ہے کسی کو خاص وجہ کے ساتھ جیسے کسی کا قدر چھوٹا ہے یا کوئی دکھنے میں پتلا ہے کالا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی ٹارگیٹ بنا کر لوگوں کو ہسی مزاق کا مددہ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہ بھی صورت دلازاری کی ہے یہ جائز نہیں ہے اب اس کے اندر ہوتا ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہسی مزاق کرتے ہیں اپنے چینل کے لیے اس کا اصلی مقصد تو خیر سب کو معلوم یہ کیا ہوتا ہے پبلک سٹی بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہے اور حدیث پاک کے اندر بلکل صاف الفاظ میں موجود ہے امام بہیگر رضی اللہ تعالیٰ نون ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نون سے یہ حدیث پاک نکل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بات کرتا ہے محض اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے ہسیں اور وہ اپنے اس کام کے وجہ سے یعنی لوگوں کو ہسانے کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جتنی گہرائی آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ گہرائی میں گرتا ہے اور جتنی خطائیں آدمی زبان سے کرتا ہے یہ خطائیں اس خطاؤں سے زیادہ ہے جو آدمی قدم سے کرتا ہے یعنی یہ کہ بندے کا گناہ کی طرف چلنا یعنی قدموں سے بھی اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر چگلی بھی ہوتی ہے غیبت بھی ہوتی ہے دلازاری بھی ہوتی ہے گالی گلوچ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ کفر بھی جو ہے بولا جاتا ہے تو اس طرح کے فرینک چینل کو یعنی دیکھنا اور اس کو بنانا دونوں کی اجازت نہیں ہے اور اس کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں جو میں نے بیان کی ہے ظاہر ہے کہ اسی طریقے کہ اس میں معاملے رہتے ہیں تو اس کی اجازت بلکل نہیں ہے ہاں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ علماء اکرام سے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ سٹیج کے اوپر بیان کرتے وقت وہ کوئی لطیفہ وغیرہ یا کوئی چٹکلہ ایسا سناتے ہیں کہ جس سے مجلس کو ہسی آتی ہے اب اگر کوئی اس کو دلیل بنائے کہ یہ بھی ہسانے والا کام ہے تو دیکھیں یہ ہسانے والا کام پروفیشنل ہی نہیں ہے اگر کوئی ایسی ہسی مزاک کرتا ہے یعنی ایسی مزاک یا ایسا جملہ یا اس طریقے کا لطیفہ کہ جس سے اہل مجلس کو ہسی آئے اور وہ اس کی بات جملہ گیبت چگلی گالی گلوچ اور بے حیائی سے پاک ہو میں جس لیے کہ لوگ تھوڑا ہسے اور تفریب اگرہ کے لیے اگر کرا جائے مجلس کے اندر تو اس طریقے سے ہسی مزاک کے اندر کوئی حرض نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب علماء اکرام جو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بیان کے دوران لوگوں کو تھوڑا کبھی قدر ہسانے کے لیے یا ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس طریقے کا معاملہ کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں جس سے اہل مجلس تھوڑا خوش ہو اور اس کے اندر کوئی غیبت چگلی گالی گلوچ نہیں ہوتی کسی کے نام کے اوپر کوئی بہتان نہیں ہوتا کسی کو نام لے کر کوئی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو یہ صورت اس صورت کے اوپر نہ لائی جائے کہ حدیث پاک میں منع ہے کہ بندہ بات کرتا ہے محض اس لیے کہ لوگ سے جبکہ ان کا بات کرنا لوگوں کو ہسانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان کا خاص پروفیشنل تو تقریر بیان بیان وغیرہ کرنے کے ہوتے ہیں اس میں کبھی فردن ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے کا معاملہ کر لیتے ہیں تو اس میں حرض نہیں ہوتا لیکن یہ جو چینل وغیرہ کی باتیں تو ان کا تو پروفیشنل ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خاص اسی مقصد سے چینل بنا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہسانے چاہے وہ غیبت ہو چگلی ہو گالے ہو گانے ہو یا پھر کفر کے کلمے بھی ہو اس سے ان کو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا لہذا اس طریقے کے چینل کو دیکھنا اور بنانا دونوں کی اجازت بلکل بھی شرعی اعتبار سے نہیں ہے اگر کسی کو اس بارے میں شکشبہ ہوتا ہے جواب کے اوپر کہ شاید یہ جواب یعنی درست نہیں ہے یا جو چینل کے اندر قوالٹی پیش کی گئی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تو جو بھی حقیقت میں چینل میں ہوتا ہے وہ اس کو تحریر کر لے اور ایک دفعہ کسی سننی عالم یا سننی مفتی سے اس کو فتوہ طلب کر لے کے ہم اس طریقے کا چینل چلاتے ہیں اور اس میں یہ کہ معاملہ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں پتوہ آ جانے سے ہو سکتا ہے دل میں اتمنان بھی ہو جائے اور دل میں اس بات کی طرح پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا